ہے اور ڈیپس اتنی ہے کہ وہ آدمی جس کو میں اور باقی بھی کچھائری کے لوگ ہائی کوٹ کے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ یہ انسٹرپیڈیا ہے سیول ماسٹر کا ماسٹر ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کو کہے کہ میں اس میں ماسٹر ہو گیا ہوں تو وہ سمجھے بیوکوف ترین آدمی ہیں تو اس کی نالج کی انتہا دیکھیں کتنی ہیں سو میں نے یہ دونوں باتیں پلے باندی اور ملتان یہاں آ گیا ہے یہاں میرے بڑے بھائی مرہوم محمد یونس بٹی اللہ تعالیٰ ان کی مدفع فرمائے میرے لیے وہ بھاپ بھی تھے بھائی بھی تھے سب کچھ تھے انہوں نے مجھے یہاں ملک نور محمد صاحب کے پاس اپرینٹر شپ کے لیے بھی دیا میں وہاں سے سیما کے اپرینٹر شپ کر کے پتہ دخور واپس چلا گیا ایک سال کے لیے ملان محمد اکوال بٹی صاحب وہاں مرہوم ان کے پاس رہا کرمینل کا کام سکھا ہوں سے اس کے بعد میں واپس اپنے ڈسٹرکٹ جو برے والا سے ڈسٹرکٹ گہاڑی ہے میں نے ڈسٹرکٹ میں میری مدر ان دنوں میں بیمار تھی انہوں نے مجھے میرے بڑے بھائی کو کہا کہ اسے برے والا واپس چھوڑ دے میرے پاس تاکہ میرے پاس رہے لیا میں ان کے پاس آ گیا لہور سے وہ میرا کام بند کر کے یہاں ہو مجھے میرے یہاں محمد تاج محمد بٹی صاحب کے پاس مجھے بھیڑی انہوں نے جائن کروا دیا اور لیکن اللہ کی رضا یہ تھی کہ میرا وہاں آنا تھا اسی رات میری مدر کی ڈیتھ ہو گیا یعنی ہو یہ اللہ کی رضا تھی میں اللہ تعالیٰ ان کی مخصر فرمائے تو مجھے میں نے پھر تاج بٹی صاحب کے ساتھ اور اپنے تحصیل میں ایک ساتھ لگتے کام کیا اور جب مجھے لیسنس ملنے والا آئی پورٹ کا ہو گیا یوں ہو گیا تو میں ملتان واپس آ گیا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے مسٹر جسرس محمد دفری یاسین صاحب کے آفیس میں ان کے پاس چھوڑ آئے اور میں نے پھر ان کے ساتھ ایک ساتھ تک کام کرتا رہا ہے جو میں نے سیکھنا تھا ان سے سیکھنے کی کوشش کی میں آئی اب اس میں منزلیں کیسے چلتی ہیں جو جو میرے راستے میں جو مجھے نصیتیں ملی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں اور میرے بھائی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے زفری یاسین صاحب جو تھے وہ اپنا کام ختم ہو جاتا تھا تو میں پھر ان کے پاس ان کے ساتھ ہی توکر گھر کٹھا تھا تو واپس ان کے ساتھ جانا ہوتا تھا ملے تو میں ان کے ساتھ جانے کے لیے لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا فارغ ہونے کے بعد لائبریری میں بیٹھنے کا حکم ہوتا تھا باہر ادھر ادھر بیٹھنے کا کوئی اجازت نہیں تھی میں لائبریری میں بیٹھا تھا وہ بھائی میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک سلمان سلمان علی سیگل صاحب بڑے مشہور ایڈوکیٹ تھے لاؤ پالیج میں تھرو اوٹس ٹیچر رہے ہیں ایوڈنس ایکٹ تو وہ کمرے میں لائبری میں داخل ہوئے تو زفری یاسین صاحب اور خالد علی صاحب ان کا داخل ہونا ہی سوچ سکتے کہ کیسے وہ کمرے میں داخل ہوتے تھے اور کیا کیا باتیں سٹائل میں کرتے تھے وہ بڑے سٹائلش تھے تو داخل ہوتے ہیں انہوں نے کہا دونوں طرف بھائیوں کی طرف دیکھ کے تو میرے بڑے بھائی کو کہا بھٹی وہ تم نے یہ لڑکے کو اتنا ینگ لڑکا ہے دیکھو کتنا خوبصورت اس کا جسم ہے باڈی دیکھو اس کی کیسی ہے تو اس کو یہاں بٹھایا ہوا ہے تم نے اس کی ٹانگیں زائے کر دو کہ اس طرح بٹھا بٹھا کر اس کے پھرنے ٹونے کی عمر ہے اس کو جانے دو جاؤ جا کے ایشوش کریں پھرے ٹونے موج کریں کیا تم نے یہ اس کو بٹھایا ہوا ہے تو اتنی بات کرتے کرتے وہ ان کے پاس پانٹ گئے ہمارے تو میرے بڑے بھائی مروم یونس صاحب نے ان کو کہا دو فکرے کہیں وہ نے کہا سیگل صاحب میں نے اسے بٹھایا نہیں ہے میں نے اسے بتایا ہے بٹھایا نہیں ہے میں نے اسے بتایا ہے اب بتایا کیا ہے یہ ریلیمنٹ ہے میں نے کہا کہ میں نے اسے بتایا ہے کہ اگر پانچ سال یہ جو ہے یہ پانچ سال اگر بیٹھ کر کام کر لوگے پڑ لوگے تو ساری عمر ایش کرو گے اور اگر یہ پانچ سال پیٹھوں پر گزار ہوگا تو ساری عمر دھکے کھا ہوگا یہ پانچ سال سو میں نے تو اس کو چائز لے دی ہے یہ اب اس کی مرضی ہے بیٹھنا بیٹھے نہیں بیٹھنا نہ بیٹھے پیسے اس کے پاس ہیں جائیں پھرے ٹورے جو مزے ہیں سو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لیسن بھی میرے لیے اور آپ کے لیے اہم ہے کہ آپ کو بیٹھنا ہوگا پانچ سال کے لیے بیٹھنا ہوگا پرسی بیس پر ہی اور اپنے استاد کے ساتھ کام کرنا ہوگا یہ ایک کونسپٹ چل رہا ہے کہ جی لاؤ کر لیا اور پھر جا کے اپنی شروع کرنی جی لیسنس مل گیا اور اپنا کام شروع کرنی جی یہ انتہائی بے کوفانہ حرکت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا غلط فیصلہ ہونی سکتا کسی وکیل کے لیے کسی وکیل کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے دن جا کر اپنا کام شروع کر دے جبکہ اس کے پاس کوئی بریف ہی نہیں ہے کیا سکھے گا کیا پڑے گا جب آپ ایک آفیس میں جاتے ہیں کسی روح سینئر کے تو وہاں آپ کو کام کرنے کے لیے فائلیں ملتی ہیں ان فائلوں میں پروپوزیشن ہوتی ہیں پروپوزیشن کے مطابق آپ اپنی بکس پڑھتے ہیں آپ کو نالج ملتا ہے آپ کو ان عدالتوں میں ان کیسز کی بیسے پر پیش ہونے کا موقع ملتا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنا سیپرٹ کام کرتے ہوئے کبھی بھی ایکوائر نہیں کر سکتے کبھی بھی آپ کو نہیں مل سکتے لیکن ہمارے ہاں کونسپٹ یہ ہے کہ جی اگر میں نے یہ کہوں کہ جی یہ جو ہے پیسے ملنے چاہیے میں کہتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے آپ کو اگر استاد دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں بھی دیتے تو آپ کو پہلے پانچ سال تک آپ کو کوئی نہیں کرنا چاہیے لیکن کوئی استاد ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ پرفارم کر کے دکھا رہے ہیں تو وہ آپ کو فیلٹ میں سے کچھ نہ دے یا کلائنٹ سے کچھ نہ لے کے دے یہ ہو نہیں سکتا سو آپ کو دل لگا کر پانچ سال تک اگر کام کرتے رہیں گے تو آپ کو وہ پروپوزیشنز جو ابھی آپ نے اگلے بی سال دنی پڑھنی ہوتی وہ آپ کو پڑھنے کے لیے مل جاتی ہیں ان میں آپ کی پریزنٹیشن ہو جاتی ہے آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ ہمارے سینئر جو ہے وہ کیسے اس کیسے کو کنڈکٹ کر رہے ہیں سو یہ چیزیں جو ہیں مجھے کرنے کے لیے ہی میرے بھائی نے ان تمام آفسیز جتنے میں نے آپ کے اسے اگنوائے ہیں ان کے پاس بھیجا اور کام سیکھنے کر دی تو پھر بھی میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی پھر پائیں سال تک کام کرتا رہا لیکن میرا انڈیپینڈنٹ بھی کام اس کے ساتھ شروع ہو گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں شیئر ہیں اب اس کے بعد ایک میں نے اپنے بزرگ جسس خالد علوی صاحب مجھے ایک فکرہ ہمیشہ کہتے رہتے تھے میرے سمجھ میں اس فکرے کی اس وقت تک نہیں آئی جب میری مجھے ایلیویشن کا وقت نہیں آکے مجھے ہمیشہ جب ملنا وہ مجھے اپنے اپنی سلیٹ صاحب رکھنا پریشان رہتا تھا سلیٹ صاحب رکھنا میں کون سا پہ چیز پہلی کلاس کا اسکروڈنٹ ہے جو سلیٹ میرے ساتھ ہے یہ سمجھ اس وقت آئی مجھے جب میرا ایلیویشن کے لیے نام گیا تو ایجنسیز نے میرا پروپ کرنا شروع کیا کریکٹر تو تب مجھے پتا چلا کہ سلیٹ کریکٹر کو کہتے ہیں کہ آپ کا ہر ایک جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے پاس نوٹ ہو رہا ہے دوسرا یہاں بھی کچھ لوگ پھر رہے ہیں جو آپ کا ہر سٹیپ جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے وہ پھر اس کو نکالتے ہے سو اس کو سلیٹ کہتے ہیں اور اس کو ضرور آپ لوگوں نے سامنے رکھنا ہے کہ آپ اس کا اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اور کسی قسم کیا اس پر داگ نہیں مٹنے دیتا کیونکہ یہ داگ ایک دفعہ لگ جائے تو پھر آپ لاکھ کوشش کر لیں یہ مٹتا نہیں ہے اس دنیا میں تو نہیں مٹتا اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے یہاں کوئی ماف نہیں کرتا یہ میں بتا دوں آپ کو آپ کے کئی ایسے ملنے والے ہیں جو آپ کا مطلع کو بہت ساری باتیں جو آپ ان سے شیئر کرتے ہیں ایک دوست ہمارا ملنے والے وہ ایسے ہی جوانی میں بندہ ایسی باتیں کر دیتا ہے تو وہ ان کو کبھی کبھی کوئی شوق تھا چھوٹا موٹا کوئی پیپ لا لینے کا تو وہ دوستوں میں بیٹھ کر اس کی بڑی شاید ایک دفعہ کیا ہو تو بڑے دس دفعہ کے مطلق اپنی آپ ہی خود ہی مشہوری کرتے دوستوں میں بیٹھ کر بھر تو صرف کہ تو عمر میں ہی تھی اوہ یاد شام کو پی لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اب یہ بات جہاں ریکارڈ ہونی تھی وہ ہو گئی جب ایلیویشن کا وقت آیا تو وہ ہی دوستوں ملنے والے جو تھے انہوں نے کہا جناب یہ تو اس کا ریکارڈ یہ ہے اس کو کیسے رکھ سکتے ہیں آپ ایلیویشن کو سو میں نے یہ ایک ایگزیمپل دی ہے آپ کو اور ایسی بہت ساری ہیں کہ آپ کے اس ایج میں جو آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ ہی آپ کی چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے وہ ہی آپ کی چیزیں پھر جا کر جگہ پر مفادرتے ہیں سو ان چیزوں کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے قاسم خان صاحب نے ابھی بتایا کہ میں جنرل سیکٹی لوکل ہی رہا ہوں اور اگلے ساتھ بین ہو گیا تھا اور مجھے افسوس ہے کہ میں ان سے اگلا جنرل سیکٹی کا کینڈیر تھا اور ان کی وجہ سے میں ایلیکشن ہی مٹھتے ہیں ایک اور پیکٹرس ہمارے ہاں عام پائی جاتے ہیں یہ کانسپٹ بڑا غلط ہے میرے نکتہ نظر سے کہ ہم پیکٹرس کے لیے جاتے ہیں ٹرائل پورٹ میں اپریٹرشپ کے لیے تو دو سال آپ تو میرا کہہ تین سال ہو گئے آپ کے ایک سال آپ کا وہ پیریڈ ہے اور دو سال پھر اس کے بعد آئی پورٹ کا لیسنس کرتا ہے تو آپ دو سال اس وکیل صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں سینئر کے ساتھ جو کہ ڈیس ریپورٹ کے بقالت جن کی زیادہ ہوتی ہے اپریٹرشپ کرنی بھی ان کے ساتھ ہی چاہیے لیکن آپ کو لیسنس مل جاتا ہے مثلا تحصیل بورے والا میں کسی کے پاس لیسنس مل گیا ہے تو جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ تو تحصیل میں ہی کام کر رہے ہیں ان کے پاس ہے ہائی کوٹ کا لیسنس تو ہے لیکن تحصیل میں کام کر رہے ہیں ہائی کوٹ کا کوئی ایکسپیریس نہیں اب آپ کو بھی لیسنس مل گیا ہائی کوٹ کا بائی ورچو آپ یور ایکسپیرینس ایکسپیرینس جو وہ دو سال کا جو ضرورت ہے وہ آپ کو مل گئے تو آپ کہتے ہیں اب میں نے ہائی کورٹ پیکٹرز کرنی ہے اور آتے ہی آپ ہائی کورٹ میں پیکٹرز شروع کر دیں ویرائز آپ نے ہائی کورٹ کے کسی وکیل کے ساتھ کام ہی نہیں کیا آپ کو ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کیسی how to appear and how to draft a ڈیشن آپ کے پاس تو کوئی نالج نہیں یہ کونسپٹ بڑا غلط ہے کیونکہ مجھے لیسنس ملے ہوئے دس سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن میں تحصیل میں کام کرتا ہوں تو میں ہائی کورٹ میں کیونکہ پیش ہو سکتا ہوں بھئی ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے اپنے وہاں کا مزاج اور یہاں کا مزاج آپ کو جب وہاں جانا ہے تو پھر دو سال تین سال وہاں کسی سینئر جائج کے وکیل صاحب کے آفیس میں جائیں وہاں سے ایکسپیرینس لیں اس کورٹ کی پیٹس کا پھر جا کر آپ کو احساس ہوگا کہ میں آپ پیٹس کرنے کے لیکن یہاں ہر بندہ جو ہے وہ کسی تحصیل سے آتا ہے وہ کرتا ہے مجھے تو آٹھ سال ہو گئے لیسنس ملے ہوئے میں کیونکہ پیٹس کر سکتا نہیں یہ کونسپٹ بلکل غلط ہے اس سے نقصانہ پروفیشن کے ہو رہے ہیں بہت زیادہ اس کا ریزرٹ برا نکل رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا میار ان کا وہ نہیں ہے جو ان کا ریفلیکٹ کرنا چاہیے ہائی کورٹ کا سٹینڈرڈ وہ ان میں نہیں آتا رہا ہے اس میں تو میری آپ سے یہی ہوگی کہ ان باتوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایکسپیرینس آپ کو لینا ہے جس کورٹ کا تو اس کورٹ میں کام کرنے سے پہلے اس کا ایکسپیرینس ضرور حاصل کریں ایک اور بات میں آپ کو فائدے کی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب کسی سینئر کے ساتھ کام کرتے ہیں پانچ سال تک آپ نے کام کیا ہے اس دوران آپ کو کلائنٹ جن کے آپ کیسز لوک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں اپنے امساد کے ساتھ وہ آپ کو بوجھ کر رہا ہوں آپ جب پانچ سال کے بعد انڈیپینڈنٹ ہوں گے کام اپنا انڈیپینڈنٹ شروع کرے گے تو وہ کلائنٹ جو آپ کو اس وقت وچ کر رہا تھا اور آپ کے میار کو وہ ڈیٹرمنٹ کر رہا تھا وہ اگر اس کے کیونکہ اس وقت پانچ سال بعد جو آپ کے استاد ہوں گے ان کا فی کا لیول کچھ آگے چلا جاتا ہے وہ سٹینڈر بڑھ جاتا ہے تو وہ فی کم فی والے کیس جو ہیں وہ آپ کی طرف کلائنٹ جو ہے آپ کی طرف آئے گا اور اگر آپ نے اس دوران پرفارمنس دکھائی ہوگی سو ایک نیٹشن جی میرا کہنا یہاں ہے یہ ہے کہ آپ جب کسی سینئر کے ساتھ پانچ سال کام کرتے ہیں تو جب ان سے علیدہ ہوتے ہیں تو اس آفیس کا 30% کام آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا نہیں ہوتا ان کو بھی سمجھ نہیں آتی اور نہ آنی چاہیے کیونکہ ان کا وہ ان کیسے سے ان کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے امین کے وہ جو کم پین کپیسٹری والے کیسے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں کلائنٹ آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ آپ کو اور یہی وجہ ہے کہ جو پانچ سال بعد کام کرتا ہے انڈیپینڈنٹ وہ ایک اچھا کام اس کا اس وقت ہوتا ہے وہ اس کو کوئی پرابلم نہیں آتا جس طرح کہ ایک پہلے دن کوئی کپ کرنے آ جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی کلائنٹ نہیں آتا یہاں میں نے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں میں نے جب میں پیٹرس کرتا تھا تو میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے اپنے پاس شاید روز کا ایک کیس بھی نہ ہو لیکن میں حیران ہوتا تھا دسٹرکورٹ میں جاتے ہوئے کیونکہ میں بہت کم جاتا تھا لیکشنوں میں جاتا تھا لیکشن لڑنے کا پرانہ سب بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارا اس میں بھی رجان تھا تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا ان لوگوں سے بورٹ مانگتے وقت کہ یار یہ اس کے پاس تو اپنا کوئی کیس ایک بھی نہیں ہے لیکن میں پوچھ رہا ہوں تو یہ تین یونئر ساتھ بٹھائے بٹھے ہیں مجھے اس بات کی آئے تک سمجھ نہیں آئی ان یونئرز کا وہاں ان آفسیز میں جانے پی اور ان سینئرز کا ان تنوں کو بٹھانے پی یہ بھی آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ آپ سٹوڈنٹس ہیں آپ نے کان کو اس یونیورسٹی سے پاس ہو کر آپ نے باہر فیلڈ میں جانا ہے کسی جگہ اپنیٹرشپ کرنی ہے آپ نے پیٹرش شروع کرنی ہے تو آفس ڈونڈتے وقت یہ بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ ان کے پاس کام کتنا ہے کتنا ورڈ لوڈ ہے ان کا اور یہ نہیں ہے کہ آپ دوستی میں کسی کے پاس جا کر رہتے ہیں یہ آپ کے فیچر کا معاملہ ہے اس میں کسی کے سب کی کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے کہ جو الیکشنز ہیں بار کے ان میں ذرا مجھے تو کمز کم میاں صاحب میں بیٹھے ہیں خالد عبیل صاحب بیٹھے ہیں میرے تو یہ بھی یہاں کالج میں پڑھنے کے بعد یونس میرے بڑے بھائی جو ہیں مرون ان کی ان سے بہت پیار و محبت تھا اس وجہ سے میرے ساتھ بھی ان کا بہت پیار تھا تو مجھے کبھی بھی ان انہوں نے کوئی راستہ نہیں دیا کبھی نکلنے کا کوئی ایسا یعنی میں سات آٹھ سال با جا کے پہلا الیکشن جو ہے وہ پارٹسپیٹ کیا تو اس لیے آپ بھی یہ ایکٹیوٹیز سے آپ ذرا تھوڑا سا اجتناب کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ ان چیزوں سے دور لے کر اپنی فیکٹس کو پہلے پرفیکٹ کریں اور پھر اس کے بعد آگے ایک چیز میں آپ سے اور شیئر کروں گا کیونکہ میں اپنے بچوں سے بھی اس بات پر نگردہ رہتا ہوں کہ آپ کو کے اندر پیشنس بہت ڈیویلپ کرنی ہے ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جاج اگر آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو پتا نہیں ہے تو میں اس کو ذرا سختی سے جواب دوں یہ یہ رشتہ نہیں ہے آپ کا ان سے آپ کا رشتہ ایسا ہی ہے ایک جاج کا اور وقین کا باپ بیٹے کا رشتہ ہے آپ جب بھی ان سے بات کریں اس بات کو کبھی بھونے نہ کہ آپ کا ان سے رشتہ باپ بیٹے کا ہے جس طرح آپ باپ کی بیعت بھی نہیں کر سکتے آپ اسی طرح ایک جاج کی بیعت بھی نہیں کر سکتے آپ کے اندر پیشنس بہت ضرورت ہے یہ بسک آپ کی ضرورت ہے بسک ضرورت ہے آپ کے اندر کہ آپ کو ہر حال میں مثلا آپ آرگو کر رہے ہیں تو جاج آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجھے اس بات کا آنسر کریں ان سے کہ جی میں تو اپنا کمپلیر کروں ان کی بات کا پہلے آنسر کریں اگر آتا ہے نہیں آتا تو ان سے معذرت کریں کہ جی مجھے اس کا جواب دونے دیں یا مجھے ابھی اجازت دے دیں یا پھر میں نے تھوڑی دیر بات کر لیں یا کل کر لیں میں اس کا آنسر لے آؤں گا لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہیں کہ جی میں نے تو مجھے سنیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ مت اپنے اندر پیدا کریں ایسی ایبیلیٹی اور ایسا کانسرٹ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں سسٹم بہت تباہ ہوگا ہے وقیل اور جاج کی کنسرٹیشن سے سسٹم بے رکل پستی کی طرف جا رہا ہے لیکن اگر آپ سر لوگ یہاں پڑ کے جا کے ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ایسی ایک اچھے آپ ایک سسٹم میں اضافہ ہوں گے ایک بات اور میں آپ سے کہوں گا کہ آج کا ٹکنالوجی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ سے فاسٹ ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ نیٹ پر بیٹھ کے ایک منٹ میں سمون پر بیٹھ کے وہ جیجمنٹ نکال لیتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس جیجمنٹ کو کبھی تھاروں نہیں پڑا ہے پورٹس میں بھی یہ باتیں اور ہی ٹکنالوجی یوز کرنے کی لیکن کبھی جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں انڈرسینڈ نہیں کریں گے کیسے اس پر آپ اس پر اپنے بیوز ایکس پر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارا آپ سے بار بار یہ کہنا ہے کہ ایکسپیرینس کا کوئی متبادل نہیں میں نے ہو سکتا ہے کہ جو نالج پانچ سال میں حاصل کیا ہو آپ اپنی ٹکنالوجی سے وہ ایک سال دو سال میں کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس نالج کو ایکسپیس کرنے کا کے لیے ضروری ہے کہ اس کو انڈرسینڈ کیا جائے اور انڈرسینڈ کرنے کے لیے آپ کو نہیں اسے اپلائی کرنا پڑتا ہے تو اپلائی جنہوں نے کیا ہوا ہے اسے ایکسپیرینس آدمی کہتے ہیں اس لیے جب وہ ایکسپیرینس آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کی ٹکنالوجی وہاں فیر ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے اتنی ڈیپتھ میں جس طرح میں نے بات شروع کرنے سے کرتے وقت کہا تھا کہ اس میں ڈیپتھ کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کو بہت ڈیپتھ میں جا کر پڑنا پڑتا ہے انڈرسینڈ کرنا پڑتا ہے اس کو ہر چیز پہ مطلب نکالنے کے لیے تو دو سے تین جتنے مرضی مطلب نکالیں لیکن جو پوزیٹیو ہے وہ دیکھنا کیا ہے سو اس لیے ایکسپیرینس جتنا آپ کے سامنے اس لیے کہا جاتا ہے کہ استاد کی عزت اور قدر کریں کیونکہ وہ آپ سے دو سٹپ آگے ہیں اور اس نے ایسے یہ بال جو ہے وہ اپنے یہ مہاورہ ایسے نہیں بنا دی لاکھوں سالوں پر مہید یہ باتیں ہیں جو دو دو لائنوں میں ایک ایک لائن میں جو ہے یہ بات دو میں سفید نہیں کیے اس کا آنسر آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ایکسپیرینس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے ایج اتنی گزار کر یہ ہوا ہے ہمارے ہاں یہ سب سے کانسپٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا آدمی گاڑی لیے پھیر رہا ہے کوٹھی ہے اس کے پاس اتنا بڑا آفیس ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتا تو بھئی آپ اس کی ایج تو دیکھیں نا کتنی عمر لگائی ہے اس نے یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے آپ کہتے ہیں پہلے سال میں ہی مجھے سب کچھ یہ بھیجے ایسا نہ ممکن ہے اس لیے راستہ وہ ڈاک کریں جو منظر کی طرف جا رہا ہے میں ایک بات اور ایڈ کرتے ہوئے اب میں فنش کروں گا اپنے جو ایکسپیرینس ہیں کہ مجھے بہت سے شارٹ کٹس ملے لیکن اللہ کی رحمت تھی مجھ پر اور میرے میں بزرگوں کا شکر ہزار اللہ کے بات کہ ان کی طرف سے گھٹا تھا میری طرف مجھے کبھی انہوں نے سعودت بھی پیدا ہونے دی گئے اور مجھے ہمیشہ سختی کے ساتھ پیش آئے گیا لوگوں کو ان کا بیس پرسنٹ کیس ہوتا تھا تکلیف مل جاتا تھا مجھے پچاس سے بھی نہیں لکھ ملتا تھا یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں میاں زفریازین صاحب بیٹھے ہیں میں نے ان کے پاس آرگو کر رہا تھا تو سات پوائنٹ میں نے آرگو کیے سارے ہزارہ نہیں آٹھ میں پر گیا پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سوا میں نے کہا جی میں سب کو ایکزیمن کیا جا رہا تھا کہ یہ واقعی وہاں تک پوائنٹ آئے یا نہیں پوائنٹ آئے سو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ دوست نہیں ہو سکتا جو آپ کو ریلیکس سیشن دیتا ہے اور یہی فارموڈائیروں نے میرے لئے یہ استعمال کیا کہ میرے ساتھ دوستی کر سکتے تھے میرے ساتھ محبت کر سکتے تھے کہ مجھے سولتے دیکھا کہ آتے مجھے رکیف دے دیتے لوگوں پہ بھی امپریشن غلط جاتا شاید لیکن مجھے تو رکیف ملتا اور کلائنٹ میں بھی بڑھتے لیکن ایسا نہیں ہوا جتنی ڈسمیسل ان کی اگر ریکارڈ میں میرے میرے خلاف ہے کسی کی بھی نہیں لیکن میں نے اس کو اپنی خوشکسمتی سمجھ کر مزید منت کرنے کے لئے اپنے آپ کو ایک معذر کے ساتھ اب میں ایک سے ایک ایڈ کر رہا ہوں ایک بات اور میں شیئر کر رہا ہوں مجھے یاد آ گئی میرے بڑے بھائی گانا صاحب بھی جانتے ہیں حضورتوں کو تم میں نے ذکر کیا ان کے پاس ایک کلائنٹ کو کسی نے وقیم صاحب نے جنہوں نے پانچ سال پہلے کیس ایڈمیٹ کروایا ہوا تھا تو وہ فائنل سٹیج پر آ گیا تو وہ انہوں نے کہا بھئی اس کیس میں کچھ نہیں ہے تو اب یہ آپ لے جاؤ میرے سے نہیں ہوتا ہاں ایسا کرو کہ وہ یونس بٹی کے پاس چلے جاؤ تو آپ اگر وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر سمجھنا تمہارا کیس ہے اگر وہ ایکسپٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے پھر تم فارغ ہو میعندف ریاسن صاحب اسو کا جاج بن چکے تھے تو وہ ان کے پاس کہے انہوں نے وہ کیس ایکسپٹ کر لیا پھر وہ اپنی ملزی کی لیتے تھے اور بڑی اپیس لیتے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مانگے وہ دے دینا وہ انہوں نے کہی انہوں نے فیس دے دی ان کی عادت تھی کہ وہ کچھ نوٹس بناتے تھے اپنی اسی وقت جب کلائنٹ سے پائے لیتے تھے انفارٹنیٹ اس میں وہ نوٹس بنانے کا ان کو زندگی نے مولت نہ دی ایک ہفتے بعد ان کی ڈیس ہو گئے اب وہ کلائنٹ فائل اٹھا کر میرے پاس آگئے میں ان جائے وقیت صاحب کے پاس سینئر موسم وقیت تھے میں ان کے پاس چلا گئے میں نے کہا جی یہ آپ کا کیس ہے آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ کہیں میں تو ابھی دس سال مجھے پیٹس ہوئی ہے تو آپ کی تو تیس پہتیس سال کی پیٹس ہے آپ کہیں آپ کا ایکسپریئنس زیادہ ہے انہوں نے کہا نہیں 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 میں تو ہوتا ہوتا میرے سے تو میں یونسکوپیوں گیٹ کرو موشن ہوتا بھئی رہ جو آپ میں آگے آگے سے جج جسٹ اس مال وی انوار بلک میں ان کے پاس پیش ہوا اگلے دے تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے کہا جی مجھے تاریخ چاہیے میں نے پڑھنا ہے ایک کیس وہ دس سال مجھے تاریخ دے دی انہوں نے میں نے پڑھا کچھ پڑھ لینا پڑھے میں نے پڑھا پرشان کہ یہ کیا کیس ہے ویڈیو پر لیکن ایک ہوتھ تھی مجھے کہ یار یونس صاحب کیس نہ لیتے اگر یہ اس میں کچھ نہ ہوتا اس کا مطلب ہے اس میں کچھ ہے مجھے پڑھنا ہے میں نے پھر اس میں اپنی برپور محنت کی جو مجھے مجھ میں بس میں ملے تھی اور اللہ نے جو مجھے تفیق دی میں نے اس میں برپور محنت کی مجھے کچھ نہ بلا اگلے دن پھر میں ان وکیل صاحب کو کہا کہ آپ کریں جی کیس میں تو نہیں کرتا مجھے تو سمجھ نہیں آری مجھے آتی تو میں تمہیں کہتا جو اور نہیں کرتے نہ کرو بیری طرف سے تو یہ کیس جا چکے آپ کے آفیس میں نے کہا ٹھینٹے میں کوٹ میں گیا موری صاحب سے پھر میں نے روپیسٹ کر دی میں نے کہا جی مجھے ایک تاریخ اور دیتے وہ تاریخ دینے پر بڑا گھورتے بھی تھے ایسے گھورتے تھے جیسے کھا جانا کسی کو لیکن اس جیسا جاج میں نے زیدگی میں نے دیتا میں سمجھتا ہوں تو ان کی کنٹیویشن بھی ساتھ ہے اس میں کیونکہ جس طرح وہ مجھے دین کرتے تھے کوٹ میں وہ مجھے جاج بنانے میں یا اچھا وقیل بنانے میں ان کا کنٹیویشن بھی دیا تو وہ مجھے دیکھا ایسے ٹھیک ہے وہ دس دن کی آرڈیٹ پھر آپ مانے یا نہ مانے میں دو رات سویا نہیں اس کیس کے دی ساری ساری رات پڑھتا رہا اور جس دن صبح کیس لگا اس دن بھی میں ٹیبل سے اٹھ کے نہاں دوکے کوٹ چلا گئے لیکن اس دن میں بڑا کانفیڈن پھارا 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 اس میں صرف ایک ورڈ کا تھا اور وہ ورڈ لکھا کہاں تھا یہ دوننا لیکن میرا ایکسپیرینس نہیں تھا اب جن کا ایکسپیرینس تھا انہوں نے ایک سیکنڈ میں اس کو دون لیا تو میرا ایکسپیرینس نہیں تھا تو مجھے تیس دن لکھے اس ایک پوائنٹ کو صرف ڈونڈتے ہو اور ایک ورڈ کو ڈونڈتے ہو اور وہ ورڈ تھا لکھا ہوا کہ ایک بندے نے وقف کی پروپٹی اپنی اور میوٹیشن میں وہ وقف جو ہے وہ مولوی صاحب کے اپنے نام لگا ہوا وقف جو ہے وہ کسی ادارے کے کسی خریتی ادارے کے نام ہونا ہے وہ میوٹیشن جو ہے وہ نام تھا مولوی صاحب میں نے جا کے مولوی صاحب کو کہا میں نے کہا یہ موٹیشن کا یہ ادراب پر کھولا میں نے کہا یہ تو وقت جو ہے یہ تو ہے ہی نہیں بس اتنا فکرہ میں نے کہا مولوی صاحب کا مو ادھر میاں عباس صاحب کی طرف ہو گیا وہ سینئر کانسل ادھر دوسری طرف سے اور کنکرینٹ فائنڈنگ تھی تو مولوی صاحب نے ان سے سوال کیا میاں صاحب where is your case میاں صاحب دیکھیں آئے بائیں چاہئے کہ یہ کیا ہو گیا میرے صاحب تو وہ میری رویان جو تھی وہ accept ہو گئی کہنے کا مطلب یہ ہے دو چیزیں بتانا ہے ایک تو experience کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور دوسرا آپ کی محنت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب کا عامی و ناصر ہو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس ملک میں اس ملک کی بقاہ کے لیے جو ہم سب کا رول ہے وہ ہم سب نے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اور ہم کامیابی کے ساتھ اس مشرورت سے ہم لکھیں سکتے ہیں Thank you very much I'll stop you سکتے ہیں موسیقی